جی سی این نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ اختر علی خان کا آپ سب کو سلام ہمارے ساتھ آج سیاسی امور کے ماہر شاکر سولنگی صاحب موجود ہیں ہم ان سے سوال یہ کرنا چاہیں گے شاکر صاحب پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہیں بلاول بھٹو کھاں ہیں اور اس جماعت کا مستقبل میں سیاسی کردار کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میدان میں ہے لیکن پیپلز پارٹی اس طرح میدان میں نہیں ہے جس طرح ماضی میں رہی ہے آج کل ویسے بھی مظاہمتی سیاست کرنے کا ترواج ختم ہو گیا ہے تقریبا اب مفاہمتی سیاست کا رجحان بڑھ گیا ہے تو آسوری زرداری مظاہمتی سیاست کی بجائے مفاہمتی سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں میرا خیال ہے اور میں ابھی گیا تھا مولانا فضل الرمان کے پاس سعودی سے واپس آئے مولانا سے میں نے پوچھا کہ آپ سعودی جاتے وقت آسوری زرداری سے مل کے گئے ہیں کراچی میں عیادت کرنے گئے تھے تو زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے مولانا کو زرداری صاحب نے کلیر کہہ دیا کہ مولانا نے جب گلے شکوے کیے ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور شریف برادران جو ہیں خاندان وہ ڈیل کر کے اپنا ریلیف لے کے چلا جائے میں نے اور میں نے میری بہن نے ٹھیکا دیا ہے جیل میں رہنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے اخذ دیا کہ آسوری زرداری نے انڈاریکٹ لی کہہ دیا کہ میں نے معاملات تیہ کر کے نکل آیا ہوں تو اس وقت جس طرح سیاسی ماحول ایک بنا ہوا ہے تو وہ سیاستدانوں کے لیے کوئی آئیڈیل سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے اب یہ عزت بچانے میں مصروف ہے کیونکہ اگر یہ اس طرح نہیں کر رہے تو ان کو جیلوں میں ادھر ادھر اور مقدمات تو ظاہر جھوٹے ہی بنایا جا رہے ہوتے ہیں کچھ سچے ہوتے بھی ہیں تو وہ ثابت نہیں کرتے جب ثابت نہیں کریں گے مقدمات ان پر آسوری زرداری گیارہ سال جیل میں رہے ایک مقدمہ ایک الزام ان پر ثابت نہیں ہوا تو جب ثابت نہیں ہو رہے تو ہم تو ان کو غلط ہی سمجھیں گے کہ غلط مقدمات بنائے جاتے ہیں تو یہ عزت بچانے کے لیے بس وہ سائیڈ پر فیلال اپنا کر رہے ہیں اور آسوری زرداری نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب صدارتی عداء چھوڑ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی حکومت آئے تین تینیور کم از کم اس کو پورے کرنے چاہیے جیسی بھی لولی لنگری جمہوریت ہو اس کو مدد پوری کرنے چاہیے ہمیں سیاسی جماعتوں کے ٹانگیں نہیں کھنچنی چاہیے تو انہوں نے پانچ سال اپنے بھی پورے کیے نواز شریف کو بھی پورے کرائے اب امران خان آئے ہیں کٹ پتلی ہے جو بھی ہیں سیلیکٹیڈ ہیں جو بھی اپوزیشن مختلف نام دے رہی ہوتی ہے لیکن ایک جمہوری پراسل سے آئے ہیں تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی یہ خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ بھلے یہ حکومت مدد پوری کرے تو بہتر ہے کیونکہ ایکسپوز ہوگی حکومت خود ہی اور اگلے الیکشن میں پھر عوام فیصلہ لے لیں گے اپنا فیصلہ دے دیں گے کہ کس کے حق میں امران خان سے مطبع نہ ہوگے تو ان کے حق میں دیں گے نہیں تو امران خان کو مسترد کر دیں گے جس طرح دوہ دار آٹھ میں ہوا تھا دوہ دار تیرہ میں ہوا تھا تو اسی طرح آسولی زرداری ویٹا انسی کے پالیسی اپنا رہے ہیں اور کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فعال کیا جائے اس حکومت املی پہ بھی کام کر رہی ہے بہت شکریہ شاکر صاحب آخری ایک سوال میں آپ رہ گیا وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میٹرم انتخابات دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے مجھے میٹرم انتخابات انتخابات اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آرہے جو میٹرم انتخابات کرانے پر مجبور کرے ماں سوائے مولانا فضل رحمان کے مولانا فضل رحمان نے اگر آزادی مارچ جیسا دوبارہ سین کوئی کیا تو وہ پھر سیریس ہوگا یہ فیلحال تو ٹیلر تھا چلا گیا گزر گیا جو اگر کا ہوگا اگر اس طرح کا آزادی مارچ تو وہ پوری فلم ہوگی اس میں ہو سکتا ہے ایک بات دوسرا اب مجھے جو نظر آرہا ہے وہ اتحادیو کی طرف سے نظر آرہا ہے سین ان ہاؤس چینج مجھے نظر آرہا ہے اگر ہوا تو ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے مٹرم انتخابات سے پہلے ان ہاؤس چینج مجھے ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اب دیکھیں ویٹ اینڈ سی کہ اتحادی کیا کرتے ہیں کافلی کیا کرتی ہے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی نون لیگ کافلی گاپش میں آن بورڈ ہے مذاکرات یہ ڈسکیشن چل رہی ہے اگر وہ مل جاتے ہیں تو ان ہاؤس فیلال تبدیلی ہوگی فوری طور پر مٹرم انتخابات نظر نہیں آرہے بہت شکریہ شاکر صاحب